دوستو ہماری سوسیٹی میں کچنار لگے ہوئے ہیں جو کہ اس پہ تو وائٹ فلاور آتے ہیں کسی بھی پرپل بھی آتے ہیں اور ریڈ بھی میں نے دیکھے ہیں تو اپریل میں بہت خوبصورت پھول لگتے ہیں اس کے اوپر پھول لگنے سے پہلے پہلے اس پہ جب برڈر بنتے ہیں تو وہ بطورے سبزی بھی کھائے جاتے ہیں اور اس کے بہت سارے ہیلتھ بینیفیٹ ہیں انگلیش میں اس کا نام وہینیا ویریگیٹا ہے اور یہ ہم نے یہاں پہ کنارے پہ لگا ہوا تھا تو نیچے بنایا ایک بیڈ اس کا گلیدوپیری کا تو وہاں پہ اس کے جو سیڈ پارڈ تھے وہ خود بہت اس میں سے سیڈ گرے اور یہاں پہ کافی سارے اراؤنڈ تھرٹی فائی پلانٹس خود بہت گرو ہو گئے تو یہ بہت آسانی سے گرو ہونے والا ہے سیڈ سے گرو ہو جاتا ہے اس پہ ہم نے ٹرائی کی تھی ہیئر لیئرنگ بھی تو وہ لاشیئر اس پہ تھوڑی آنکھ تو بن گئی تھی لیکن روٹس نہیں زیادہ بنے تھے تو اس بار پھر ٹرائی کریں گے تو کس تھوڑا سا اور طریقہ موڈیفائی کریں گے تو اس کو روٹ کے ساتھ ہی آپ نے نکالنا ہے اگر اس کے لگ جائیں تو یا تو تھیلی میں ڈائریکٹ سیڈ لگائیں اور وہاں سے ہی کریں ہم نے تو یہ ابھی سے نکالنا ہے اس کی روٹ بہت لمبے ہوتے ہیں تو ایک بار اس کو اچھی طرح پانی دے گے پھر آپ نے سائے میں رکھ دینا ہے تو انشاءاللہ یہ پلانٹ بن جائے گی اور یہ اگر بن گئے تو اور مختلف جگہ پہ انشاءاللہ لگا دیں گے اس کے بہت سارے ہیلپ بینیفیٹ ہیں جو کہ گننے پہ اگر آئیں تو دس پندرہ بن جاتے ہیں لیکن اس کا مین میدے کو طاقت دیتا ہے اس کی سبزی جو ہے ویجیٹیبل اور یہ انتڑیوں میں کوئی بیماری ہو تو وہ ٹھیک کرتا ہے کلیوں کو مارتا ہے اس طرح کے بہت سارے اور بھی بینیفیٹ ہیں یہ عام طور پر یہ چائنہ اور ساؤت ایشیا میں یہ پلانٹ پائے جاتا ہے اور اس کو آپ کسی بھی کورنر پہ کسی بھی سائیڈ پہ آپ لگا سکتے ہیں سبزی کی سبزی پھول کے پھول اور درخت کا درخت تو اس کے دو تین بینیفیٹ ہیں آپ اس کو ضرور لگائیں کچھنار کو اور اس کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی چیزیں کچھ ٹرائی کرنے والے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں اور اس کو ہم نے شفٹ کر کے ایک سائیدار جگہ پہ رکھا ہے جتنے بھی تھیلیوں کو رکھا ہے اور اس کو پانی دے دی ہے یہ دیکھیں یہ شیڈ کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ یہ گلے داؤدی جو کریس انتیمم ہم نے لگائی تھی وہ کھڑی ہے اس کو ابھی ٹائم آنے والا ہے دس پندرہ دن تک ہم اس کو پارٹس میں شفٹ کرنے والے ہیں اور یہ گریپ سوائن سے ہماری جو کٹنگ سے ہم نے گروہ کی تھی اور ابھی اتنی بڑی ہو گئی ہیں اور ساتھ میں وہ سائل جو ہم نے پریپیئر کی ہے ان کے لئے گلے داؤدی کے لئے کریس انتیمم کے لئے وہ دیکھیں ابھی اس کا سٹیٹس اس کو ابھی ایک بار ہم نے پھر ہلانا ہے اور یہ جو ہم نے میں نے اپنے پارٹس میں جو لگا کے رکھے ہوئے ہیں پورٹلا کا دیکھیں بہت ہی ہیلتی فلاور ہیں اس میں ما شاء اللہ اور اچھے خاصے موٹے بھی ہیں کچھ تو جلدی مر جا جاتے ہیں اور دو تین بریٹی ہیں جو تھوڑا ٹائم لیتی ہیں ٹائم میں اس میں دن میں رہتی کھلی رہتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں جو میں نے گھاس لگایا تھا یہ اس کو آپ بار بار کٹتے رہیں گے تو یہ سائیڈ وائس پھیلتے رہے گا نہیں تو اوپر چلا جائے گا اس میں گیپس کچھ زیادہ نظر آ رہے تھے تو مالی نے ایڈیا دیا کہتا ہے تھوڑا سا اور گھاس لیا کے تو اس میں لگا دیتے ہیں یہ جلدی پھر جائے گا اب سیزن ہے بہت جلدی فلورش کرے گا تو ہم نے پھر وہ گھاس لیا ہے نرسری سے لائیں اور اس میں لگا دیا ہے لگانے کے بعد کی یہ صورتحال ایس ہے ابھی اس کی کٹنگ نہیں کی ابھی تک اور یہ کٹنگ کے بعد ایسا بلکل پلین ہو جائے گا دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب تینکیو